اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو تین چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پتاؤں گا سب سے پہلے میٹرک اور انٹر کے جو امتحانات ہیں ان کی ڈیٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے نمبر ٹو ہم لوگ بات کریں گے سلیپس کے حوالے سے اور نمبر سری ہم لوگ بات کریں گے جو آپ لوگ کا پیپر پیٹرن ہے اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے ڈیٹس کی طرف آتے ہیں میٹرک کے جو امتحانات ہیں نائنٹھ اور ٹینٹھ کے فیڈل بورٹ کے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں ستائیس اپریل دوہزار تیئس سے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے جو پیپر ہیں وہ اکٹھے ہی ہوں گے انٹرولز میں ہو رہے ہوں گے نائنٹھ کا بھی ہوگا ٹینٹھ کا بھی نائنٹھ کا بھی ٹینٹھ کا بھی ستائیس اپریل سے پیپرز آپ لوگ کے جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے پہلے ایکزیمز ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کے پریکٹیکلز ہوں گے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں انٹر کے امتحانات فرسٹیر اور سیکنڈیر کے جو پیپرز ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے پچیس مئی کے بعد پچیس مئی کے بعد یعنی کہ میٹرک کے امتحانات کے ایک مہینے کے بعد جو انٹر میڈیٹ کے امتحانات ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے اور اس میں بھی ایسے ہی ہوگا فرسٹیر اور سیکنڈیر کے پیپرز ساتھ ساتھ سٹارٹ ہوں گے ایک دن فرسٹیئر کا ہوگا پھر سیکنڈ یئر کا ہوگا فرسٹیئر کا پھر سیکنڈ یئر کا اس طریقے سے آپ لوگ کے جو پیپرز ہوں گے وہ ہوں گے پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سلیبس کی طرف تو سلیبس آپ لوگ کا جو لیٹسٹ سلیبس ہے جو ابھی بورڈ نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگ کے پیپرز ہوں گے جو ایمپرویمنٹ والے بچے ہیں خاص طور پر وہ بچے جنہوں نے کوویٹ کے ٹائم پر میٹر کی تھی یا انٹر کیا تھا اور آپ وہ ایمپرویمنٹ دے رہے ہیں تو آپ لوگ کا جو سلیبس ہوگا جو اس وقت سلیبس چل رہا ہے آپ کا پیپر اس سلیبس کے رکارڈنگ ہوگا پرانے سلیبس میں سے آپ کا پیپر جو ہے وہ نہیں ہوگا آپ کو جو کرنٹ سلیبس ہے اس کے مطابق آپ لوگ کو تیاری کرنی پڑے گی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف تو فیڈل بورڈ نے اپنا جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ چینج کیا ہے جو اوبجیکٹیو پیپر ہے اس کا بھی اور سبجیکٹیو کا بھی اوبجیکٹیو کے اندر جو بنیادی چینجز کی گئی ہیں وہ او ایم آر شیٹ کے اندر کی گئی ہیں پہلے او ایم آر شیٹ میں یہ ہوتا تھا کہ question کے سامنے جو چار options ہوتے تھے ہر option کے ساتھ ایک bubble بنا ہوتا تھا اور آپ نے اس bubble کو fill کرنا ہوتا تھا اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تین columns بنا دی ہیں سب سے پہلے questions کی statement ہوگی پھر اس کے بعد اس کے چار options ہوں گے پھر اس کے بعد آگے چار الگ سے الگ column کے اندر جو ہے وہ چار bubbles بنے ہوگے اور اگر آپ نے جیسے question number one ہے اس کا option c اگر درست ہے تو آگے تیسرے section پر جا کے جو option c ہوگا اس کے اوپر bubble کو آپ نے fill کرنا ہوگا اسی طریقے سے جو subjective paper ہے subjective paper کی جو answer sheet ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور جو بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جو extra questions ہیں ان کو کرنے کی option کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو اگر question number two جو آپ کا subjective paper کا پہلا question ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو 15 question دیئے گئے ہیں اور 15 میں سے آپ نے 12 کرنے ہیں تو answer sheet کے اوپر صرف 12 question کرنے کی ہی جگہ ہوگی پچھلے سال جو papers ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ question number one کے اگر 15 options ہیں اور 15 میں سے 12 کرنے ہیں تو 15 question کرنے کی جگہ بنی بھی ہوتی تھی اور ان کی numbering بھی ساتھ ہوئی بھی ہوتی تھی کہ 1,2,3,4,5 اس طریقے سے اب انہوں نے وہ numbering ختم کر دی ہے آپ صرف question number two وہاں پہ لکھا ہوگا اس کے سامنے bracket کے اندر آپ جو option ہوگا یعنی کہ 15 اگر question دیئے گئے ہیں 15 میں سے آپ نے 12 کرنے ہیں تو وہ کوئی سے 12 آپ کر رہے ہوں گے تو اس میں سے جونسا question آپ کرنا چاہیں اس کا آپ جو ہے وہ جوز number سامنے لکھے تو آپ اپنے paper کو attempt کر سکیں گے اس حوالے سے میں نے detailed videos بھی بنائی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو ضرور share کیجئے گا جیسے جیسے papers قریب آتے جا رہے ہیں اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو guest papers ہیں پہلے metric کے پھر اس کے بعد enter کے وہ بھی آپ کے ساتھ share کروں گا اور انگلیش اور اردو کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ tips بھی share کروں گا paper کی تیاری بھی آپ لوگوں پر کرواؤں گا اور بہت کچھ آپ کو اس channel کے اوپر ملے گا ویڈیو کو share کریں channel کو subscribe کریں اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ